تو آگر جس قربانی کو کھائے پہلی عورتوں میں یہ ایک پہجان ہوتی تھی کہ جس کی قربانی کو آگر کھا لے گی تو بیار گئے اور اس کی قربانی اللہ کی بارگرہ میں قبول ہے حابیل اور قبیل والا جو باتیہ ہوگا ہے اس کی پریاد بھی یہی قربانی ہوئی کہ دونوں نے قربانیاں کی ایک یعنی کہ فرقہ یہ تھا کہ وہ جو قربانی دیتا تھا وہ قربانی کا کہ اس کا گوشت جو ہے وہ پاڑ کے اوپر پرندی پر کسی لیٹا پر رکھ دیتے تھے آسمان سے بجلی جس کا بجلی چمکتی ہے تو بجلی آتی تھی اور وہ پسپ گھاتے تھی تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس کی قربانی اللہ نے مبول کر لی اور جس کا وہ اسی جو کا تو پڑا رہتا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ نے مبول نہیں کی اس کو بیس بنا کر انہوں نے کہا کہ کیونکہ پہلے کمیوں کی قربانیاں اس طرح قبول ہوتی تھی کہ ان کی قربانیاں اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی وہ کھا جاتی تھی تو یہ جو آپ دین لے کر آئے ہوئے یہ آنکہ قربانی کا کنسٹری اور اگر قربانی آپ دیل کیوں تو آپ کھاپی جاپی اوپو دیں تو آگ والا کوئی آگ کا دیکھے نہیں ہے یہ تو اللہ نے اس قومت پر کرم فرمایا ہے کہ اگر کوئی مطلب بلندار بھی ہے اس کو اللہ باق زیر نہیں فرمایا اگر آپ بھی وہ معاملہ وہ جس کی قربانی آپ persons جونکہ پہلے کو خوشیدہ رکھا جس کی قربانی ہے وہ بھی خوشیدہ ہے جس کی قربانی نہیں ہے وہ بھی خوشیدہ ہے وہ پہ پر پردے ڈال دیئے وہ شہد ان بڑے پیر از پار دے کیے کہ آگ مجھ میں کمال رکھا ہے اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پڑھنا آگ مجھ میں کمال رکھا ہے میرے آقا نے سواب رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پڑھنا مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھنا ہے تو یہ اس عمد پہ غاز کرم ہے کہ وہ آگ والی بات نہیں آتا کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کا دل نہ دکھے اور کسی کا پتہ دکھنے